اسلام علیکم فرینڈز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیصل مانی کرکٹ شو کل پاکستان انڈیا کے ہاتھوں ہارا ہے بری طرح زلط میں شکست ہوئی ہے پاکستان کو اور کل کی جو رات تھی پاکستانیوں کے لیے ایک بہت ہی ڈرانا خواب ثابت ہوئی ہے پاکستان کل اتنا غم میں تھا کہ پاکستانیوں نے سوچا کہ بھائی سو کر اپنا غم بھنائیں لیکن خوابوں میں بھی ہمیں انڈیا نے ہرائے خوابوں میں بھی جسپریت بھمرا نے پاکستانیوں کی بکٹے اڑائی ہیں خوابوں میں بھی پاکستانیوں کے خلاف انڈیا والوں نے جشن منایا ہے اور پاکستانی سو کر بھی اپنا غم جو بھولا نہیں سکے پاکستانی عوام تو اتنی غم میں ہیں کہ انہوں نے اپنی نیندے بھی کل حرام کی ہیں اپنے جو کاروبار ہیں وہ بھی تباہ کی ہیں اس میچ کی خاطر لیکن کیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ان کی نیندے خراب ہوئی ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے اندر کل بھی ایاشی کی ہوگی انہوں نے کل بھی انہوں نے انجوائے کیا ہوگا کل بھی انہوں نے ٹیم کے خلاف سازشے کیوں گی گروپنگ کی ہوگی کسی نے اپنے آپ کو کنگ سمجھا ہوگا کسی نے اپنے آپ کو کنگ کا وزیر سمجھا ہوگا کسی نے اپنے آپ کو کہا ہوگا کہ بھائی میں تو اس ٹیم سے باہر ہو نہیں سکتا کل پاکستانی عوام کو جو شکست ہوئی ہے آپ یقین کریں ابھی صوبہ کا وقت ہے دوبہر کا وقت ہے اگلا دن سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی بھی فیل یہ ہو رہا ہے کہ ابھی ابھی جیسے دو منٹ پہلے میچ ختم ہوا ہے اور پاکستان کو زلط امیش شکست ہوئی انڈیا سے اس ہار کو بھلاتے بھلاتے مجھے لگتا ہے کہ دو ڈھائی تین سال لگ جیں گے جیسے دو ہزار بائیس کی ہار ابھی تک نہیں بھولتی ہے آپ کیسے یہ میچ ہار سکتے ہو نائنٹی ٹو پرسنٹ آپ کو دکھا رہا تھا ون پریڈکٹر آٹ پرسنٹ انڈیا کو دکھا رہا تھا یہ کیسے بلندر ہو گیا ہے ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے ابھی تک دماغ خراب ہوا پڑا ہے اور ابھی تک دیکھیں غصہ آ رہا ہے پاکستانی ٹیم پہ ابھی تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہوں پاکستانی کھلاریوں کے لیے جب کیمرہ آف ہوتا ہے تو ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں جو کہ کیمرے میں نہیں بولے جا سکتے ہیں اتنی برا کھیلے ہیں یہ کل اور پاکستانی عوام یقین کریں آج جو سڑکیں ہیں سنسان ہیں آج منڈے کا دن سٹارٹ ہوا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا سسترین منڈے دیکھا ہی نہیں ہے لوگ میوس ہیں لوگ مارکٹوں میں ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں میچ کے بارے میں ذکر کرنا نہیں چاہ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کل پاکستان پہ کوئی حملہ ہوئے کل پاکستان پہ کوئی اٹیک ہوئے جو کہ پاکستانی عوام سکتے میں لیکن ان بے شرم پلیروں کو مجھے لگتا ہے کہ شرم نہیں آنے والی ہیں ان بے شرم پلیروں کو اکل نہیں آنے والی ہیں ان بے شرم پلیروں نے ابھی بھی دوستیاری نبھانی ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم لگ رہا ہے کہ عید سے پہلے پاکستان آجے گی اور پاکستان میں اید منائے گی اب تو اید کی خوشیاں ہی ملے گی کیونکہ اید سے پہلے تو پاکستان کرکٹ ٹیم نے کوئی خوشیاں دینی نہیں ہے جو خوشی ملتی تھی پاکستان قوم ایک ہی چیز میں تو ایک ہوتی تھی اتنی مہنگائی ہے واقعی ہر جگہاں پر اتنے مسائل ہیں ایک کرکٹ سے خوشی ملتی ہے اور کل انڈیا کو ہرا کر پاکستان یہ عمام کو خوش کرنے کا موقع تھا ان لفنڈروں کے پاس ان لفنڈر پلیروں کے پاس لیکن انہوں نے جو چانس ہے وہ مس کی ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو لیٹ ڈاؤن کی ہے پاکستانی جھنڈے کو لیٹ ڈاؤن کی ہے اور دیکھیں اگر آپ انڈیا سے یہ میچ نہیں جی سکتے آپ پوری زندگی پاکستان انڈیا کو نہیں ہرا سکتا یہ میچ اوپرچونٹی کی انتہا تھی اس سے بڑی اوپرچونٹی مجھے تو نہیں لگتا کہ میری لائف ٹائم میں انڈیا کو ملے گی اگر پاکستان نے انڈیا کو ہرایا کوئی اس سے تو مشکل میچ ہی ہراے گا اس سے آسان میچ مجھے نہیں لگتا کہ اب انڈیا دے گا پاکستان کو ورلڈ کپ کے اندر بائی لیٹرل کا نہیں مجھے نہیں پتا جیمپنس روپی کا مجھے نہیں پتا ورلڈ کپ کے اندر اس سے اچھا موقع انڈیا پاکستان کو اب کافی ڈگیٹس تک نہیں دینے والا ہے کیونکہ انڈیا کا جو آگے فیوچر ہے وہ بھی خطرنا آگیا اور پاکستان کا جو فیوچر ہے بہت ہی برباد ہے تو آگے چل کے اتنا اچھا موقع ہے انڈیا کو ہرانے کا ورلڈ کپ کے اندر نہیں ملنا تھا اور اس اچھے موقع کو ہم نے گوا دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو پلئر ہیں وہ قابل ہی نہیں ہے وہ میریڈ پر نہیں آئے ہیں وہ سفارشی پلئر ہیں اور انتہائی جو ہے شرمناک شکست ہے پاکستان کو تو ابھی تک آفٹر شوک آ رہے ہیں اب کب تک اس کے آفٹر شوک آئیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا کب یہ زخم بڑھے جائیں گے یہ بھی وقت بتائے گا اپنا بہت کھال رکھے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ